اگر ہمارا جو ٹاپک ہے ایٹیز ایک ہوتا ہے کلیمیٹ ہم ہم روز برا زندگی میں کیا دیکھتے ہیں ہمارا جو کلیمیٹ ہوتا ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کلیمیٹ اور ایک ہوتا ہے ویدر ویدر میں آپ لوگ پہلے سے ہی جانتے ہو ویدر میں کیا ہوتا ہے there is change in environmental conditions with respect to time at a particular place in a particular given period of time تو ویدر جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی چینج ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک منٹ منٹ تو منٹ یہ چینج ہو جاتا ہے اور جو سیزن رہتا ہے یا جس کو ہم کلیمیٹ بولتے ہیں it remains for when same کلیمیٹ when same weather is for long durations of time وہ دیر کے لیے ایک دو مہنوں کے لیے جب ایک جیسا ویدر رہتا ہے وہ کلیمیٹ کہہ رہتا ہے لیکن اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہے it is about the factors کون کون سے وجوات ہوتے ہیں کس چیز سے کلیمیٹ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک فیکٹر جو ہمارا ہے that is distance from the equator کیا ہے distance from the equator تو آج میں آپ کو یہاں پر میں آپ کے سامنے گلوب لے آیا ہوں یہ ہے گلوب گلوب is the model of the earth اب ہم کیا کریں گے دیکھو بیٹا جو sun ہوتا ہے this is an activity تو سورج کے طور پر ہم نے ایک یہاں پر بلب کا یہاں پر ہم استعمال کریں گے this is the bulb اور بلب میں دیکھو بیٹا آپ جب ہم سورج جو چڑھتا ہے سانی سٹیشنری یہ چھو روزان ایک سی جائے آپ جو پہنی جائے ڈالان کیا یہ چھو باس آنے چھو ڈالان it seems to change because earth is in rotation earth is in movement زمین چھو مو کرن ایس چھو باس آنے آپ جو اور چینج کسا ہے otherwise سانی سٹیشنری اور جب سورج کے روشنی پڑھتی ہے بیٹا دیکھو یہ ڈیریک کیلئی کہاں پر پڑھتی ہے جہاں پر پڑھتی ہے جہاں پر یہ پڑھتی ہے وہاں پر گھر میں زیادہ ہوگی کی کام ہوگی زیادہ ہوگی کیونکہ وجہ کیا ہے وجہ ہے ایک ویٹر پر اس وقت روشنی بھی زیادہ ہے کیونکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے سورج کی جو اشائیں ہوتی ہے جس کو ہم رئیز بولتے ہیں they fall directly on ایک ویٹر ایم کچھ پیوان ایک ویٹر they fall directly that is why یہاں پر آپ کو زیادہ روشنی دیکھنے کو ملتی ہے as we go away from the equator on both directions either towards the north or towards the south ہم نارس کی طرف جائیں گے یا ساؤس کی طرف جائیں گے جیتا ہے اس ایک ویٹر نشان دور گھسو جیتا چھے یہ لائیٹ کا سان دیم یہاں سے بھی آپ دیکھو گے یہاں کیا چھے بھن میں سیڈ ہے یا اتمن سان لائیٹ کیا چھے دیم تو جیتا ہے اس ایک ویٹر نشان دور گھسو جیتا ہے کہ سوڑی دیم یہاں کی دیم آئیس یہاں کی مزان انتنسیٹی کام آئیسی وہاں اتنی گھر میں بھی کم پڑ جائے دیم تو the areas which are away from the equator وہاں پر جو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے the rays fall slanting slanting چھتا ہے پائی جگر میں ہوتا slanting کیا ہوتا ہے یہ کی ملائن کیا پر سٹریٹ آکھن ہے جی ہائی جی ہائی جی very good تو یہاں پر سٹریٹ پر یہاں پر سلanting ہوتی ہے that is why all the places which are away from the equator they feel وہاں پر کیا ہوتا ہے cold temperature ہوتا ہے اور ہمتی areas close to the equator like South Africa کیا گر ہم بات کریں گے تو تمہن مطنشی temperature ہے ساتن زیاد آسان تو with this activity we came to the conclusion all those areas which are close to the equator they feel warm temperature and the places which are away from the equator وہاں پر cold temperature temperature رہتا ہے اے اوکے